عام خبر شامل کریں گے یہ خطے کی سیاست میں بڑی حل چال عوام کا احتجاج رنگ لے آیا بنگلہ دیش پہ جاری پرتشدد مظاہرے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی سیکڑوں حلاقتوں کے بعد شیخ حسینہ واجد نے اسیفہ دے دیا فوجی ہیلیکوپٹر پر بٹھا کر بھارت چلا وطن کر دیا گیا حسینہ واجد کو اسیفے کے لیے فوج نے پہتالس منٹ کا الٹی میٹم دیا تھا ڈھاکہ میں ہزاروں افراد حسینہ واجد کی رہائشی عوام نے اسیفے کے باز سرکوں پر نکل کر جشن منایا اور شکرانے کے نوافل ادا کیے خیطے کی سیاست میں بڑی حل چال عوام کا احتجاج رنگ لے آیا ہے بنگل دیش میں جاری پرتشدد مظاہرے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی سیکڑوں حلاقتوں کے بعد شیخ حسینہ واجد نے استیفہ دے دیا ہے فوجی ہیلیکوپٹر پر بٹھا کر بھارت چلا وطن کر دیا گیا حسینہ واجد کو استیفے کے لیے فوج نے پہتالس منٹ کا الٹی میٹم دیا ہے ڈھاکہ میں ہزاروں افراد حسینہ واجد کی رہائشکہ میں داخل ہو گئے اور یاد رہے کہ یہ ایک تحریک تھی جس کے نتیجے میں بنگلہ دیشی وزیراعظم اب مصطافی ہو گئی ہیں اور ہم نے دیکھا تھا کہ اب سے کچھ دیر پہلے بنگلہ دیشی آرمی چیف کا بیان بھی سامنے آیا تھا جس پہ انہوں نے کہا کہ اب بنگلہ دیش میں مخلوط حکومت کا قیام ہوگا اور اب تمام طرح فیصلے بنگلہ دیش کے ہیں وہ فوج کی جانب سے کیے جائیں گے بنگالی آرمی چیف جنرل وکار الزمہ کا ملک میں عبوری مخلوط حکومت بنانے کا اعلان بھی سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ طلبہ گھروں کو واپس جائیں ملک کے تمام فیصلے فیل وقت فوج کرے گی فوج عوام کے اعتماد کے علامت ہے ہمیشہ اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں بنگلہ دیش میں ایک بار پھر عامت قائم کرنے کی کوشش کریں گے بنگلہ دیش میں حکومت کے خاتمے کے بعد مظاہرین سرکاری رہائش کاؤں میں داخل ہو گئے توڑ پھوڑ کی ڈھاکہ میں اس وقت جشن کا سما ہے اور اگر بنگلہ دیش کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں تو وہاں پر اس وقت ابھی غیر میاں مدتک کے لیے کرفیو نافذ کر دیا کر دیا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے